تمہیں اگر ان سے جنگ ہو جائے اس بسی کے کپار سے تو ان مسلمانوں کو بھی پتل کر دینا جنہوں نے نجلت نہیں کیے انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا یہ چند قدم اسلام کی طرف بڑھے انہوں نے اسلام معتبر نہیں ہے اسی لئے عزیزانِ گرامی ایک بار بار کہہ رہا کہ داروں حرب میں رہنا حرام ہے وہ سارے علاقے جنہیں ہم کفر کے علاقے ہیں وہاں سفر کر کے جانا فروکش ہونا باونٹ اور ڈالرز کا معنی اور وہاں کی ایک عیش و عشرت کی زندگی گزارنا حسابی شرح یا حرام ہے صرف دو باتیں ہیں جن کی وجہ سے وہاں رہنا جائز ہو سکتا ہے ایک یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں آپ کو کسی ڈیوٹی پر وہاں پھیجا ہو ایک یہ ہے کہ کوئی اسلامی حکومت ایسی نہیں ہے تو آپ کو کسی ڈیوٹی پر پھیجے آپ نے خود اپنے اوپر ڈیوٹی لگا دی ہے کہ آپ وہاں جا کے دین کی دعوت اور تبلیغ کریں گے اب دین کی دعوت اور تبلیغ کرتے ہوئے آپ بشک وہاں زراد کریں ملازمت کریں تجارت کریں وہ پھر جائز ہو جائے گا برنا نہیں تمہارے دین تمہیں کیا ہو گیا کہ ان منافقین کے بارے میں تم پریشان ہو گئے کہ ان کا کیا کریں یہ تو اسلام کے دعویدار ہیں پھر اچائی تمہاری دو دو رائے بن گئی ہیں ان کے بارے میں کہ ان کے ساتھ ہم جن کریں یا نہ کریں اللہ ہمیں ان کے عامال کی وجہ سے وہ اہل اٹھا چکا ہے سب قدم وہ اسلام کی طرف بڑھے تھے لیکن ان کے ویسٹڈ انٹریسٹ ان کے زیادی مفادات سیاسی معاشی گروہی مفادات ان کے خوابی پھا گئے انہوں نے ہجرت نہیں کیا حالانکہ اللہ کے رسول نے ان کو ہجرت کا حکم دے دیرک کا وہ نہیں آئے تو یہ اپنی ہی میں سے ہیں اگر ان سے جن ہو جائے تو ان کو انہی نے شمار کیا جائے گا منافقین شمار کیا جائے گا تم نے ٹھیک آلے رکھا ہے کہ تم ہدایت دے تو ان لوگوں کو جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا تیرے گمراہ اللہ کا فیصلہ یہ طرف نہیں ہوتا اللہ کا فیصلہ انسان کی چوائس انسان کی اختیار کے مطابق ہوتا ہے انسان فیصلہ کر لے کہ اس کو گمراہ رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ الہمراہ کی توفیق عطا کرنا ہے انسان فیصلہ کر لے کہ اس کو ہم کی طرف ہجرت کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو ان کی اپنے انتخاب اور اختیار کے مطابق اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ گمراہ رہے ہیں اب تم نے ان کی ہاتھی بن کے آگئے ہو تم نے ایک جائے ہو ایسے لوگ جنہوں نے گمراہی کو اختیار کیا ہو واللہ نے گمراہی نہیں ان کو دھکیل دیا ہو ان کے لئے آپ کو ہدایت کراتا ہو اور ہدایت کا سامان فراہ نہیں کر سکتا ہے جس طرح یہ خود قفر میں مطلع ہیں اسی طرح یہ چاہتے ہیں کہ پورے معاخرے کو اسی قفر میں مطلع کر دیں اسی منافقت میں ڈال دیں فَتُقُلُونَ سَوَا خَاتْم سَلَكِ ذَيْسَ رُوَتَا فَلَا تَسَتَخْرُوا مِنْ بِالْمَوْلِيَا حَتَّى يُحَاجْرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ جب تک یہ اللہ کے راست میں حجرت نہ کریں ان سے اسی قسم کا دوستی کا تعلق پیدا نہ کریں جن سے دوستو ہے فَإِنْتُوَلَّهُمْ تَخُضُوْهُمْ وَقْضُوْهُمْ عَيْتُوَجَتْكُمُمْ اور اگر یہ حجرت نہ کریں اور ان سے جیسے فتح مکہ میں ہوا ان سے جنگ کی نوبت آجائے اتحاد کی پھر ان کا لحاظ نہ کریں ان کو قتل کریں اور ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ شامل نہ کریں نہ بطور دوست کے نہ بطور مددگار کے ایسے لوگ نہ آپ کے دوست بن سکتے ہیں نہ مددگار اِلَّا الَّذِينَ يَحْسِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ اَوْ جَاؤُوْكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمَا يُقَاتِلُهُمْ اَوْ يُقَاتِلُهُمْ اس سے وہ منافق مستثنہ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جاملے ہو جائے جن کا تم سے معاہدہ ہے سلوح ہے ان کو تم کچھ نہیں کہہ سکتے اسی طرح وہ منافق بھی مستثنہ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں اپنی قوم سے لڑتے ہیں نہ تم سے لڑتے ہیں عجرت بھی نہیں کرتے ہیں تمہاری وجہ سے اپنی قوم سے بھی نہیں لڑتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف بھی جنگ نہیں کرتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو اپنی قوم سے لڑتے ہیں گمرائی میں آگے بڑھتے تو یہ تم سے اپنی قوم سے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں ان کی مہربانی ہے کہ جنگ نہیں فرما رہے ہیں چھوڑ دو ان کو اگر اللہ چاہتا جنگ نہیں ہے تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور یہ تمہارے ساتھ بھی جنگ کرتے ہیں لہذا اگر تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے بات رہیں اور تمہاری طرف صلح اور دوستی کا امن کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہیں کوئی حق نہیں دیا ہے کہ تم ان پر خانہ پھاؤ اور ان سے لڑو اگر ان کو چھوڑ دو عزیزانی غرامی یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ہم لڑتے کیوں ہیں اور کم لڑتے ہیں دنیا تو یہ کہہ رہا ہے یہ نا یہ لڑا کا قوم ہے ان کے اندر جہاد ہے اور جہاد مطلب یہ ہے کہ جہاں کوئی بہر مسلم نظر آئے اس کو حضر کرتے ہیں ایسا نہیں ہے جہاں اس بات کو کہتے ہیں اس کو سمجھنے کیلئے دو باتوں کو ذہن میں رکھیں پہلی بات کہ لا اکراح فی دیل قد تبین الرشد من الرشد اسلام دین قبول کروانے میں کسی پہ کوئی جبرو اکراح نہیں ہوگا کسی کو جبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے جا لا اکراح دیکھے خوف دیکھے جبرو اکراح سے آ جو شخص اپنے شوق سے اسلام قبول کرے وہ کرے کسی کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا بلہ کہا جائے گا لکم دیلوکم والیاتی ایک اٹھے رہ رہے ہیں وہ ایکزسٹ کرتے ہیں تمہیں تمہارا دین مبارک کرتے ہیں ہمیں ہمارا دین مبارک کرتے ہیں اس بار کو ذرا ذہن میں کی یہ ہے اسلام کرا لیا ہے کو ایکزسٹ کرنا ہے اٹھے رہنا ہے سلو زفائی کے ساتھ جو ہم پہ ہاتھ نہ اٹھائے اس پہ ہاتھ نہیں کھانا ہے اس کے پر اکس جو کفر کا رویہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ جبرو اکراہ کرتا ہے اسلام میں جبرو اکراہ نہیں ہے جبرو اکراہ کہاں ہے کفر میں ہے اللہ علیہ السلام قبول کر لیا مارو گرم ریز پر انگاروں پر لٹاؤ جب تک کہ واپس نہ آئے کفر میں اکسیار کر لیا ہے یہ تیرہ سال مکہ مکرم ہے پورے تیرہ سال تک کیا ہوتا رہا ہے پرپیکیوشن جو اسلام قبول کرے اس کو پیس کے رہا ہے رکھ دو پوری اندیا میں کیا ہو رہا ہے اسلام مسلمانوں میں جو جرہا سا سر اٹھائے جس کا کاروبار بھی چمکی اس کا گھر بھی جلاد ہو دکان بھی جلاد ہو اندوستان یہ جبر اور اکرام برسیکیوشن عربی میں اس کے لئے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فتنہ فتنہ کی مطلب یہ ہے کہ وہ شرط جو اسلام قبول کر چکا ہے اب زبردستی کر کے مار پیس کے اس کو اسلام سے واپس کبول کریں یہ جبر اور اکرام یہ فتنہ یہ افر کا مزاج ہے اسلام کا مزاج نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ سلو حدیبیہ میں آپ نے دیکھ لیا کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم میں سے کوئی مسلمانوں میں سے کوئی کافر ہو جائے ہم اس کے پیچھے پیچھے نہیں آئیں گے اہل مدینہ میں سے کوئی تمہارے پاس چلا آئے ہمیں چھوڑ کے کوئی مسلمان کافر ہو جائے ہم اس کا طاق ببنی کریں جنگے آتک کیا دھما ہو اور ہاں تم میں سے کوئی اگر مسلمان ہو جائے اور ادھر مدینہ میں آ جائے واپس لے جاؤ سمال دو اس کو سمال دو تم اس کو مارو پیتو جبر اکراخ کر لو واپس لے جاؤ ہم لینے کے لئے واپس کسی کو نہیں آئے ہمارا کوئی آدمی ہمیں چھوڑ رہا ہے ہم نہیں آئے جو ہمیں چھوڑنا چاہتا ہے وہ اسی قابل ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ دے اور ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں آپ نے شرطوں میں غورت دے ہیں یہ سب سے خطرنات شرط تھی ہم جبر اکراخ کرنے والے نہیں ہیں ہمارا کوئی آدمی اسلام سوڑ کے کافر ہو جائے ہم اس کے پیچھے پیچھے نہیں آئیں گے بہت اچھا ہو گیا جانسور نہیں انہوں نے کہا ہم تو آنے کے لئے کوئی مسلمان ہو گیا اور آج سے پاس آنے ہم تو لینے آجائیں گے آپ نے کہا لے جانا ہے ہم تو ماری پیدیں گے آپ نے کہا مارکٹ لے نا یہ الگ الگ دو مزاد ہیں اب جہاد کیا ہے دوستو جہاد صرف اس بات کا نام ہے کہ کفار جو جبر اکراخ کرتے ہیں مسلمانوں پہ اور ان کو کفر کی طرف پلٹانے میں وہ اپنا پورا زور لگاتے ہیں مارکٹ کرتے ہیں قتل کرتے ہیں ان کے سامان گھر دکانیں جناتے ہیں اس کا مقابلہ کیا ہے یہ جہاد کیا ہے اس فتنے کا مقابلہ کرنا ہے وَقَاسِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَا ان میں چنگھر و جہاد صرف جب تک کہ ان کی طرف سے یہ فتنہ اور پرسیکیوشن یہ جبر و اکراخ یہ تشدد یہ تحشتگردی ختم ہو جائے معلوم ہوا کہ جہاد کو جہشت جلدی کو ختم کرنے کا نام ہے جہاد تو اس جبر و اکراخ کو اس فتنے کو اس ماردیت کو ختم کرنے کا نام ہے جہاد جہشت جلدی نہیں ہے جہاد جلدی کو ختم کرنے کا نام ہے یہ ایک بتنصیبی کی بات ہے ہمارے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں کچھ لوگوں سے برگاست نہیں ہوا جوہاں انہوں نے رفد عمل میں آکے کچھ جہشت جلدی کی خلاف رفد عمل میں آکے انہوں نے کچھ عامال کر دی ہے دیکھئے جہشت جلدی کیا بھولی ہے بوری انسانیت کو غلام بنانے کی کوشش ہے یہ چار سو پانچ سو تھا تھے جو ان گوروں نے وہ نے مشرق کو غلام بنا رکھا تھا کہ کیا بنا جائے آئے تو تھے آپ تجارت کرنے لائسنس تو ہم نے آپ کو دیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارت کرنے کا آپ نے یہاں آپ حکومت پر قبضہ کر لیا آپ نے یہاں کہ اس کو رشت دی اس کو رشت دی اس کو رشت دی ان دو کو آپ اس میں لڑایا ان کو لڑایا ان کو لڑایا پھر اس کو ملایا اس پہ چڑھ بیٹھے اس کو ملایا اس پہ چڑھ بیٹھے یوں اپنا علاقہ پھیلاتے پھیلاتے آپ پوری انڈیا پر قابض ہو گئے پوری دنیا بھی یہی کچھ کیا کہاں مرطانیہ کہاں ہندوستان کہاں پھولین کہاں ایرونیشیا تم کیا لے نہیں آئے کیا ہوتی ہے دہشت گردی ایک جملہ سناتا ہوں اب دہشت گردی یہ ہوتی ہے بیٹھا ہوتی ہے بیٹھا ہوتی ہے جنگی آزادی کیا تھی کہ ہندوستان کو گوروں سے پاک دیں کہ میہا تم اپنے گھر جاؤں کہ ہمارا دیس سے ہمیں اس میں رہنے تو امن چین سے تو اس نے چھوٹے چھوٹے راجاؤں مہاراجوں نوابوں کی مدد سے گوروں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور ہندوستان کے بادشاہ بہادر شاہدہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دن میں جنرل ہڈسن نے پچیس ہزار مسلمانوں کو درختوں پہ لٹکا لٹکا کے فانسی دے اور پچیس ہزار مسلمانوں کو فانسی پہ لٹکانے کے بعد اس نے تقریر فرمائی اور تقریر کے الفاظ یہ تھے کہ میں اس بادمعاش قوم کو بتا دینے چاہتا ہوں کہ اس ہندوستان میں گوڑ کی مرضی سے مسلمانوں کی نہیں یہاں کے کالوں کی نہیں گوروں کی انگریزوں کی حکومت ہوگی یہ دہشت نہیں ہوتی ہے آپ کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے جنگ عظیم اول میں آپ کوئی مدعی نہیں ہے مدعلہ نہیں ہے جنگ عظیم دوم میں بھی آپ ایک طرف بیٹھے ہوئے اچانکہ آپ کو لیڈل بننے کا شوق ہوتا ہے آپ جنگ میں کون پڑتے ہیں اور جنگ عظیم دوم کی پر سختیاں آپ سے برداشت نہیں ہوتی ہیں آپ کہتے ہیں جنگ کو جلدی ختم ہونا چاہیے آپ ایروشیما میں اور ناغر شاکی میں ایٹن بام دہائیں دیتے ہیں سیویلین پاپولیشنگ جنگ میں دو شہروں کو شفہ حجم سے مٹا دیا اور لان کو انسانوں کو آگ میں قتل کر دیا ایک سیکنڈ کے اندر اور کئی لاکھ جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اپا حج اور معذوق ہو گئے ہیں جاپان کی حکم سے تو بھی مقابلہ کر سکتی تھی لیکن اپنی سیویلین پاپولیشنگ کا یہ حشر دیکھنے کے بعد اس نے غابوں نہیں کر رہی ہیں ہتھیاں ڈاک دیئے ہیں یہ دیشنگردن کو کوریا میں بیت سال تک بیتنام میں ہاں ایرام میں جی پلسطین میں کشیر میں بوسنیاں کوسوگوں میں سب سے آخر میں چیشنیاں میں آپ نے جو کچھ کیا جہشنگردی اس کو کہتے ہیں اب اس جہشنگردی کے ذردے عمل میں کچھ لوگ دیوانیں آپ کو آپ سے پنجاب آتے ہیں آپ نے کہا اچھا تمہیں بھی جورت ہو گئی تم ہمیں چہدری صاحب کی پکنی تک تمہارا حال پہنچ گیا تمہاری کی جورت اب تم جشرف دنیا میں جہاں نہیں بھی ہوں گے مصد کے خلاف چمک ہوں گے کسی نے نہیں پوچھا کہ 11 ستمبر سے پہلے اور 11 ستمبر کے بعد کتنے فلسطینی قتل کر دئیے گئے اور ان کا قتل کیا ہے یا وہ دہشت کر دی نہیں وہ پچانس سال سے زبا ہو رہے ہیں اگر اس کے رد عمل میں انہوں نے تمہاری دو امار پی بھی را دی ہیں وہ دہشت کر دی ہو گئی سبرانی حفیلہ میں تمہیں ہزاروں انسانوں کو ایک ہی دن میں قتل کر دیا وہ دہشت کر دی نہیں تھی یہ جو پانچی ہزار مر مر آ گئے یہ بے گناہ تھے یہ مانسوں تھے ان کا قتل جو ہے یہ دہشت کر دی ہو گئی مجھے خوشی ہے کہ اوپ نے خوبصورت بیان دی ہے کہ دہشت کر دی کو ختم کرنے کے نام پہ دنیا کو جنگ میں نہ دھکے گو دہشت کر دی کو ختم کرتے کرتے دہشت کر دی نہ کرو یہ دہشت کر دی ہوتی ہے کہ تم اقتدار حاصل کرنے کے لیے مال دورت حاصل کرنے کے لیے چودرہات کے لیے لوت مار کے لیے تم کبھی بیتنام میں کبھی کوریا میں کبھی جاپان میں ہوتی ہے وہاں جاکے مساف کرو یہ ساری دہشت کر دی جو تم کرو یہ کسی اور کے نام لگا دو اس وقت دنیا میں دو قومیں جو سب سے زیادہ دہشت کر رہی ہیں وہ اسرائیل اور ہندوستان ہیں اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے یہ ریاستی دہشت کر دی ہے ہندوستان کشمیر میں کر رہا ہے یہ ریاستی دہشت کر دی ہے اب اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے جو بیچارہ کشمیری ان کے مقابلے میں آ جائے وہ دہشت کر دی ہے تو اس بات پہلے اچھی طرح سے سمجھ دیں کہ جہاد کیا ہے جہاد اس دہشت گردی کے مقابلے کا ناغش ہے سنیا دیکھو ہم کی پکا پکایا پھل نہیں ہے کرنیوارا نہیں ہے لے جاؤ کھا جاؤ مقابلہ کریں ظلم کرنا بھی ظلم ہے اور ظلم سہنا بھی ظلم ہے اس لیے عزیزانِ گرامی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاد کیا ہے شکریہ